اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج 27 جون 2020 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا یہ ٹاپ ٹین و جی این ام کا صبح کا بولٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناظرین اکام رات گئے طالبان کے مختلف حملوں میں تقریباً پندرہ سے زائد قابل انتظامیہ کے فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے طالبان مسلسل حملے کر کے کئی چک پوسٹیں بھی فتح کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تیس سے چالیس کے قریب افغان فوجی مارے جا رہے ہیں خود قابل انتظامیہ یہ اقرار بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے بھی طالبان نے ایک کمانڈر کو اسی طرح سے تیس کے قریب دیگر اہلکاروں کو اپنے سامنے ہتیار ڈالنے پر مجبور کیا ہے یوں مسلسل روزانہ کی بنیاد پر طالبان کے سامنے چالیس سے پچاس کے قریب قابل انتظامیہ کے فوجی پولیس اہلکار ہتیار ڈال رہی ہیں اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرافغان مذاکرات جولائی کے اندر شروع ہوں گے اس کے لیے طالبان کے جو انتہائی خطرناک قیدی ہیں ان کی رہائی پر ڈیڈ لاک باقی ہے یورپین ممالک کے قابل انتظامیہ ان خطرناک قیدیوں کو رہا نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے حملے کیے تھے لیکن طالبان اپنے ان خطرناک قیدیوں کو بھی رہا کروانے پر مجبور کر رہے ہیں لیکن کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید طالبان اپنے قیدیوں کی جو خطرناک قیدی ہیں ان کی رہائی کے باوجود بھی ان کی عدم رہائی کے باوجود بھی وہ مذاکرات کر سکتے ہیں انٹرافغان مذاکرات شروع کر سکتے ہیں لیکن سحیل شاہین مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جب تک مکمل قیدی رہا نہیں ہوں گے تب تک مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان کی وزیر خارج آشاہ محمود قریشی نے حال ہی میں ایک انٹریویو کے دران یہ بھی کہا ہے کہ جلد افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور انٹرافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے آگے پر لیتے ہیں انرسی کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھی افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے امریکہ کا مشہور اخبار ہے نیو یارک ٹائمز اس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے طالبان کو حملے کرنے کے لیے بڑی آفر دی گئی تھی کہ وہ امریکی اور اتحادی افواج پر حملے کریں تو اس کے بدلے طالبان کو نہ صرف بھاری معافظہ دیا جا سکتا ہے بلکہ طالبان کی مدد کے لیے بھی روس سے جو کچھ طالبان چاہیں گے وہ کر سکتا ہے ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ناظر اکرام کے سوویت یونین کے زمانے میں امریکہ نے طالبان کی اور دیگر مجاہدین کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے سوویت یونین کو شکست ہوئی تھی دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے اب سوویت یونین یعنی رشیہ امریکہ سے بدلہ چکانے کے لیے طالبان کی مدد کرنا چاہتا تھا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں لیکن آپ جانتے ہیں طالبان نے اپنے جو دیگر اتحادی ہیں ان کے ساتھ مدد ضرور لی ہے لیکن جو کمپرومائز ہے اپنے مفادات پر اپنے نظریہ پر اپنے سمجھوتا اور اسی طرح سے جو ان کا اپنا ویجن ہے اس پر کبھی طالبان نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے اس لئے طالبان کو بلیم کرنا بالکل درست نہیں ہوگا بلکہ یوں کہنا پڑے گا کہ سوویت یونین کے خلاف ہے جس طرح سے امریکہ نے مدد کی اسی طرح سے اب سوویت یونین روز سے اگر امریکہ کے خلاف مدد کرتا ہے تو طالبان اسے ضرور لیتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے پر لیتے ہیں ناظرین کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے آزاد کشمیر مزفرہ باد کا دورہ کیا ہے لائن اف کنٹول پر موجود پاکستانی شہریوں کے لیے احساس کیش پروگرام کے تحت رقوم کی تخصیم کی گئی ہے پاکستان کے وزیر آزم نے آزاد کشمیر اور لسی کے دورے کے موقع پر بھارت کو پیغام دیا ہے کہ وہ لسی کے خلاف یا لسی پر پاکستان کی شہری عبادی کو ٹارگٹ کرنے سے باز رہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزم نے موڈی کو ہٹنر اور دماغی طور پر پاگل بھی قرار دیا ہے کہ موڈی ہٹنر کی طرح انسانیت کا قتل کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان موڈی کے ان مظالم کو بے نقاب کرتا رہے گا اس کے علاوہ پاکستان سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پیٹول مافیا نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے جس کے بعد پچیس روپے کے قریب پیٹولی مصنوعات میں اضافہ ہو گیا ہے آگے پر لیتے ہیں اس کی کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈر کے حوالے سے ہے ف اے ٹی ایف کے حوالے سے حالیہ اجلاس ہوئے ہیں جس میں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو گریل اس میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے بھارتی حکومتی پروپیگنڈا کر رہی ہے لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابقے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا حالیہ ف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر تو نہیں تھا اور نہ ہی پاکستان کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے لیکن بھارت پاکستان کے خلاف جان بودھ کا جھوٹ بول کر پروپیگنڈا کر رہا ہے راضی کہ ہم اے ف اے ٹی ایفے یہ دراصل مغرب کی جانب سے پاکستان اور اس طرح کے دیگر ممالے کو پریشرائز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے ف اے ٹی ایف بھارت کی دریندہ مودی حکومت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی جبکہ وہاں پر کشمیریوں کو دہشتگردی کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پر قتل کے جا رہا ہے شہید کے جا رہا ہے بچوں کو شہید کے جا رہا ہے اور بھارت کے نہتے مظلوم مسلمانوں پر حملے کے جا رہی ہیں اس کے خلاف اے ف اے ٹی ایف کچھ نہیں کرتا لیکن پاکستان کے خلاف امریکہ نے بھی حال ہی میں رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگرد موجود ہیں پاکستان کاروائی نہیں کرتا اور دہشتگردوں کی فنڈنگ ہوتی ہے اے ف اے ٹی ایف کے ذریعے سے امریکہ کے ذریعے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے اس لیے پاکستان کو اب سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہیے اور دشمنوں کو مو توڑ جواب دینا چاہیے کہ جب تک بھارت کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تب تک پاکستان بھی اے ف اے ٹی ایف کے حوالے سے اے ف اے ٹی ایف کی امریکہ کی کوئی بات نہیں مانے گا آگے بڑھ لیتی ہے ناظریکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے مبین جاری تنازع کے حوالے سے ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے بڑے بیمانے پر فوجیں لداخ کے قریب ہیں لداخ کے اندر ہیں جو مختلف جگہیں ہیں وہاں پر چائنیز فوج کے خلاف کھڑی کر دی ہیں اور مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بھارتی جنگی جہاز بھی پیٹولنگ کر رہی ہیں اور چین بھی اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر تیار نہیں ہے ڈی بی او سیکٹر میں بھارتی پیٹولنگ چین نے روک دی ہے اور بڑے بیمانے پر بھارت کی جو علاقے تھے وہ چین کے قبضے میں چلے گئے ہیں ملٹری قیادت بھی مذاکرات کر رہی ہیں لیکن چائنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے فوجیں پیچھے نہیں ہٹا رہا کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھارتی نیوی ہے اس کو الٹ کیا گیا تھا امریکی بہری بیڑے بھی بھارت کی مدد کے لیے پہنچے ہیں لیکن چین نے بھی اپنے جنگی بہری بیڑوں کو متحرر کر دیا ہے اور لڈاک کے اندر اس وقت صورتحال بہت کشیدہ پائی جا رہی ہے مودی نے لڈاک کو بیچ دیا ہے بھارت کے اندر یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور چائنہ کی قیادت پاکستان کے ساتھ مسلسل بیکڈور رابطوں میں ہے اور پاکستان چین کی مدد کر رہا ہے لڈاک کے اندر ہے اور چائنہ نے جو پانچ شرائط رکھی ہیں جب تک ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تب تک کہ بھارت کے خلاف چائنہ اپنی فوجیں پیچھے نہیں ہٹائے گا یہ اعلام یہ بھی واسع طور پر سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ ناظرین کلام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے اندر موجود بھارتی سفیر نے چائنہ کے خلاف بحیات گفتگو کی ہے اور سفارتی جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان کو پاؤں تلے روندہ ہے جس کے بعد خدشہ بڑھ چکا ہے کہ چین کے اندر موجود بھارتی سفیر کو نکال دیا جائے گا یوں بھارت اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات بھی ختم ہو سکتی ہیں آج پر لیتے ہیں ناظرین کلام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کے مبین جنگ کے حوالے سے ہے ناظرین کلام رات گئے ہماس کے غزہ سے راکیٹوں کی برسات ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل کے کئی اہم شہری عبادی کو اور سہیونی جو فوج ہے اس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہماس کے مجاہدین کی جانب سے اس کے جواب میں اسرائیل کی غاصب دریندہ فوج نے بھی فضائی بمباری کی ہے غزہ کے نہتے شہریوں پر آپ جانتے ہیں فلسطین کے خلاف اسرائیل کے یہودیوں نے خوفناک منصوبہ شروع کر رکھا ہے اور جو انزمام کا منصوبہ ہے کہ وادی اردن یا آپ کہہ سکتے ہیں غرب اردن کے علاقوں پر اسرائیل کنٹول کرنا چاہتا ہے وہاں پر ساڑھے چار لاکھ سے زائد یہودی آبادیوں کو اسرائیل میں ضم کر کے باقی ماندہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کے خلاف فلسطینیوں نے اعلان جنگ کر رکھا ہے اور اس کا بقائدہ اب آغاز بھی ہو چکا ہے اگرچہ عرب بیکڈور اسرائیل کو فلسطین فروخت کر چکے ہیں اور خاموشی اختیار کر چکے ہیں اعلان تعلقات بنا رہی ہیں لیکن فلسطینیوں نے تنہ تنہا اپنی جنگ خود لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اب اسرائیل کے پاس بیس ہزار سے زائد مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جبکہ انیس سوٹالیس میں جب اسرائیل نہیں بنا تھا اس وقت اتنا ہی رکبہ فلسطین کے پاس ہوا کرتا تھا لیکن اب فلسطین کے پاس بمشکل چھ ہزار مربع کلومیٹر کا رکبہ ہے اور اس میں بھی زیادہ تر علاقوں میں یہودی بستیاں ہیں اور یہودیوں کا قبضہ ہے آگے پر لیتے ہیں ناشرکام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے دوہزار تیس کے اندر ترکی نیوکلئر پلانٹ کا افتتہ کرنے جا رہا ہے اور ترکی کے اندر جوہری ٹیکنالوجی تیار ہوگی جوہری ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہتیار ہیں ان کی بھی تیاری ہو سکتی ہے اور ترکی بھی دنیا کے اندر جوہری ہتیار رکھنے والا ملک بن سکتا ہے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں ترکی سے ترکی کے وزیر طوانائی نے یہ اعلان کیا ہے کہ دوہزار تیس چونکہ خلافت عثمانیہ کے جب ختم کیا گیا تھا اس کی سووی برسی منائی جائے گی اور ایک طرح سے ترکی کا ویجن ہے دوہزار تیس جس میں ترکی دفاعی اعتبار سے خودکفیل ہو جائے گا معاشی اعتبار سے خودکفیل ہو جائے گا اور وہ معاہدے جو آج سے سو سال پہلے کیے گئے تھے ان معاہدوں سے دسپردار ہو جائے گا اور ترکی جدید ترکی بنے گا اس حوالے سے دوہزار تیس کی اندر ترکی اپنے نیوکلئر پلانٹ کے بھی افتتا کرے گا اور دنیا کے اندر وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے ترکی کو کافی فائدے ملیں گے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ تیب اردگان کے خلاف دوہزار سولہ میں بغاوت کرنے والے جو جرائم پیشہ لوگ تھے مجرم ان میں سے ڈیڑھ سو کے لگ بگر لوگوں کو عمر قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے آگے پر لیتے ہیں ناظرین کام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے لیبیا کے اندر باغی ہفتر کو سپورٹ کرنے کے لیے روس کے جو کرائے کے فوجی ہیں ان کی ایک مرتبہ پھر جنوبی لیبیا کے اندر آمد ہوئی ہے جہاں پر وہ جو تیل کے کوئے ہیں ان کو تباہ کرنے اور پائپ لائنوں کو اڑانے میں مصروف ہو سکتے ہیں یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں لیبیا کے منتقب حکومت کے جانب سے وہاں پر ترک فوجیں بھی باغی ہفتر کے جو کارندے ہیں ہواری ہیں ان کے خلاف آپریشنز میں مصروف ہیں اس کے علاوہ فرانسیسی صدر ایمانوال میکرون اور پیوٹن کی فون پر بات چیت ہوئی ہے جس میں گفتگو کی گئی ہے کہ لیبیا کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے یہ دونوں روس اور لیبیا روس اور فرانسی دونوں مل کر ترکی کی فوجوں کے خلاف ہیں اور وہاں باغی ہفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں آگے پڑھ لیتے ہیں ناظر کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے سعودی عرب کی شاہی محل کے اندر اب خواتین کو بطور سیکیورٹی گارڈ کے بھرتی کیا جا رہا ہے سعودی شاہی محل کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین دو شیزاؤں کو اب سیکیورٹی کے لیے شاہی سیکیورٹی کافلے میں شامل کر لیا گیا ہے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سعودی خاتون کو شاہی محل کی سیکیورٹی کی جو اہلکار ہے اس کے ساتھ کھڑا دکھایا گیا ہے جس پر سوشل میڈیا پر محمد بن سلمان کی روشن خیالی کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ خواتین کو اس طرح کے کاموں میں مصروف کر کے سعودی عرب کو روشن خیال اور لبرل بنانا چاہتے ہیں جس کی مضمت کی جانے چاہیے کیونکہ سعودی عرب تو اسلام کا مرکز ہے وہاں پر روشن خیالی پھر کیوں پروان چڑھ رہی ہے آگے ورد لیتے ہیں ناظرین کام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ اسٹریلیا سے ہے اسٹریلیا کے اندر ایک مسلمان رکن پارلیمنٹ کے خلاف ہے چائنہ کے حوالے سے جاسوسی کا الزام لگا کر ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے شوکت مسلمینی نام ہے اس مسلم رکن پارلیمنٹ کا جن کا تعلق ساؤتھ ویل سے ہے اور یہ دراصل لبنانی نزاد مسلمان ہیں اور پہلے اسٹریلیا کے اندر رکن پارلیمنٹ بنے تھے ساؤتھ ویل سے وہاں پر ان کے خلاف چائنہ کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام لگا کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین کام آپ جانتے ہیں اسٹریلیا اور چائنہ کے تعلقات کشیدہ ہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بہرحال ناظرین کام دنیا بھرچے تھے آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ